اسلام علیکم ناظرین تاہر اقبال آپ کی خدمت میں آذر ہوں آج ہم ایک عبادی میں آئے ہوئے ہیں جس کا نام ہے تھوہ خالصہ تھوہ خالصہ ایک تاریخی کسی دور میں شہر رہا ہے انیس سو سنتالیس سے پہلے خالصہ جو ہے جس بھی عبادی کے ساتھ لگتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سکھوں کی کمیونٹی تھی زیادہ تو پہلے یہاں پہ سکھ زیادہ رہا کرتے تھے اور اس کے بعد پہ انیس سو سنتالیس میں جب انڈیا پاکستان بنا تو اس کے بعد پھر یہاں پہ اب مسلم عبادی ہے اور سننے میں آیا ہے کہ یہ بہت بڑا شہر تھا لیکن اب یہ ہے کہ چھوٹا سا شہر ہے اس نے کوئی ترقی نہیں کی لیکن اس وقت یہ روڈ کا کام جا رہی ہے ٹوریزم ہائی وے یہ بن رہی ہے چوک پندوڑی سے تھوہ خالصہ اور تھوہ خالصہ سے آگے مطور مطور سے آگے پھر کوٹلی ستیوں اور مری کی طرف جائے گی یہ روڈ تو ٹوریزم کی وجہ سے اس میں آنے والے سالوں میں انشاءاللہ والعزیز ترقی ہوگی موسیقی 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 امیادی میں ہی ایک بیس پچیس گرو پر مشتمل ایک مولا ہے جس کا نام ہے کھلیوٹ اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں اور یہ یاسر بھائی ہیں اور ان کی چھوٹی سی دکان ہے ماشاءاللہ یہ بہت بہمد آدمی ہیں اور یہ بھی مذہور آدمی ہیں میں ہمیشہ جتنی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہیں وہ ایک موٹیویشنل ویڈیو بناتا ہوں کہ تاکہ جو لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں وہ جو ہے اس سے سبق حاصل کریں کہ ایک معذور ہونے کے باوجود بندے عمت نہیں آرتے اور اپنے کام میں مگن رہتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہیں اور معاشرے میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں یاسر بھائی یہ بتائیں کہ یہ دکان جو ہے یہ کتنے ٹائم سے آپ کر رہے ہیں یہ مجھے جو ہے ابھی کچھ پندرہ بیس دنی ہوئے ہیں کسی نے یہ چھوٹا موڑکا ہم شروع کر کے دیا ہے تو یہ جگہ بھی کسی نے دی ہے یہ اپنے علاقے کے چر میں نے انہوں نے جگہ دی ہے مرلا تو کافی لوگ انہیں مدد امداد سے یعنی کہ یہ کھڑا کیا ہے کمرہ یہ کچھ چیزیں رکھی ہیں ان کی مدد سے ہی ہوا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں نے نوکری کی ہے کسی سے مانگا نہیں ہے آت نہیں پھلایا اپنی محنت کرنا چاہ رہا تھا تو کرونا کی وجہ سے اس تار اٹھارہ سال میں نے نوکری کی ہے لاہور میں صداگر تھرمہ پول فیکٹری میں ٹھیک ہے وہ کرونا کی وجہ سے کام بند ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں گارہ آگئے ہوں تو بچوں کے لیے بس روزی کمانا چاہتا ہوں اقلال کی یعنی کسی کے آگے آتھ نہیں پھلانا چاہتا ہوں تو یاسر بھائی یہ آپ کا آتھ جو ہے یہ کٹا ہوا ہے تو یہ کیسے کٹا ہے جی یہ میں گیا ہوں جب نوکری ادھر گیا ہوں اس دو اگر تھرمہ پول فیکٹری میں تو یہ دو ماہوں میں یعنی کہ میرا ہاتھ کٹ چکا ہے ادھر فیکٹری میں کٹا ہے تو ان لوگوں نے بس کام دیا ہے کوئی چوکی دھارے کا ادھر بیٹھا رہا ہوں کوئی آگئے اس کی پادشاہت کروا دیا ہے ایسے ہی بیٹھے جیسے ادھر دکان پہ بیٹھا ہوں ایسے ہی کام کرتا رہا ہوں تو یہ کرونا کی وجہ سے پھر کل کام بند ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ واپس آگئے ہوں تو یہ کچھ لوگ انہیں مدد امداد سے یہ کام کیا ہے دکان بھلا کہ آپ یہ کام کر لیں چلو پوچھ نہ پوچھ اللہ آپ کا رزق چلائے گا تو اس وقت بیٹا ہے آپ بتا رہے تھے تو اس کی ایج کتنی ہے اس کی دو سال ہے پونے دو سال ہے جی ماشاءاللہ جی دیکھیں شادی شدہ بھی ہیں اور بڑے بائی مت بندے ہیں اور یہاں کی جو تھوہ خالصہ کے جو لوگ ہیں یہ کافی ایک درد دل رکھنے والے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان کو ایک جب معذور ہو گئے بازو بھی کٹ گیا اور چلنے میں بھی یہ معذور ہیں تو انہوں نے اپنا اظہار کیا کہ میں کسی کے آگے آتھ نہیں پھیلانا چاہتا بلکہ اگر میری تھوڑی سی کوئی اپنے معاشرے سے جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں سے اگر کوئی ہیلپ کرے بندے تو یہ ہے کہ میں اپنی مزدوری کر سکتا ہوں کیونکہ ان کے جذبے جوان تھے تو یہاں کی عبادی کے لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی دکان بہت پیاری دکان انہوں نے بنائی ہے تو اللہ تعالی اسی میں ان کا رزق لگا دیا ہے اللہ تعالی نے اور یہ عمد کے ساتھ محنت کے ساتھ اس میں اپنے کام میں مگن ہو گئے ہیں تو اب یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دکان تو الحمدللہ بن گئی ہے اس میں سامان بھی انہوں نے رکھ لیا ہے تو جو مخیر عزرات ہیں جو لوگ دردے دل رکھنے والے ہیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی گو کہ یہ کسی کے آکے آتھ نہیں پھیلاتے لیکن یہ ہے کہ جو بندہ کوشش کرے محنت کرے اور اس کا گزارہ اگر نہ ہو سکے تو اس معاشرے کی جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں تو اس معاشرے کے جو کمانے والے لوگ ہیں جن کا گزارہ اچھا چال رہا ہے تو ان کی ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ جو بندہ کمزور ہوتا ہے اس کی help کریں تو آپ سے گزارش ہوگی میری طرف سے کہ آپ اس کی جو بھی بندے دیکھ رہے ہیں ان کی ضرور مدد کریں اور تاکہ ان کا جو ہے یہ دکان مزید بہتر ہو سکے بچہ تو ماشاءاللہ دو سال کا ہے آپ کا تو ظاہر ہے آگے سکول بھی جائے گا اور گھر جو ہے اپنا ہے یا کرائے کا ہے گھر اپنا ہے ماشاءاللہ جی گھر ان کا اپنا ہے اور والدین والد والدہ فوت ہو تو ہے بھائی ہیں وہ بھی شادی شدہ ہیں تو شادی ہو جائے تو زیری بات ہے اپنے اپنے گھر والے یہ سسٹم ہوتا ہے تو ان کی اپنی ابنی شادیوں ہی ہیں تو بس اپنا اپنا ہی سسٹم ہے یہ خود اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے جو کچھ بنا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اور گھر کا گزارہ چلا رہے ہیں تو ماشاءاللہ میں تو بڑا متاثر ہوا ہوں ان کے ان کی یہ چھوٹے سے کاروبار سے تو اس لیے میں ان کے پاس آیا ہوں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کو آگے اگر آپ ہیلپ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو شیئر کر دیں تاکہ کچھ مخیر از رات تک یہ ویڈیو پہنچے اور ان کی وہ مدد کر سکیں یاسر صاحب کا جیز کیش اکاؤنٹ ہے اس میں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں وہ نمبر جو ہے وہ سکرین کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو جو بھی ان کی مدد کرنا چاہے ضرور کر سکتا ہے اللہ حافظ